ایک جماعت کے بہت انٹرویو ہوئے ہم بھی اس جماعت کے حلیف ہیں مسلم لیبنون کے ان کے لیڈر آئے ہوئے ہیں پاکستانی انٹرویو کرتے رہے ہیں ٹکٹیں دینے کریں جو کہ میرا ان سے بڑا واسطہ ہے میں اکثر دوستوں سے پوچھتا رہا تھا آٹھ آٹھ گھنٹے لوگوں کے انٹرویو ہوئے آٹھ آٹھ ایک انٹرویو دینے والا میری نظر سے نہیں گزرا جس نے کہا ہو کہ میاں صاحب ہم آپ کے پیچھے اس لیے چل رہے ہیں کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے نظام کی بات کرتے ہیں نہ میاں صاحب نے کہا کہ میں تو آپ کے لیے اس لیے ایک محنت کر رہا ہوں کہ اس ملک میں اللہ اور اس کے رسول کا نظام نافذ ہو جائے نہیں کہا یہی بات وہ جیل میں جو پڑا ہے اس نے اتنا فراد کیا پاکستانیوں سے کہ لوگوں کی نوجوان لڑکیوں کو چوکوں میں نچوا کے کہا میں ریاست مدینہ قائم کروں اور ایک وہ شتونگڑا جو سندھ سے آتا ہے اور بنجاب میں آکے کہتا ہے ہم تیس فیصد بجلی سستی دیں گے لوگوں سے فراد کیا جا رہا ہے کمرا کیا جا رہا ہے میں اللہ اور اس کے رسول کی غلامی کی اندر اس کے ممبر پہ کھرے ہو کر آپ کو واضح کر دینا چاہتا ہوں یہ نعرے نہ میرے لیے نجات کا سبب ہے نہ آپ کے لیے نجات کا سبب ہے یہ بدماش ہیں اپنی اقدار کے لیے اپنی دکانداری کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو نیچے رکھ کے نعوز بللہ اپنے ناموں کو بلند کرتے ہیں سن لو جب چلک اس بائیس پچیس کروڑ کے ملک میں یہ کھیل چلتا رہے گا گا رحمتوں کے دروازے کبھی کھل نہیں سکتے یہ زندگی کی سانسیں بڑی کیم اس لیے کہ اس زندگی کے بعد بس ٹھیک میں حرز کر رہا تھا کہ یہ ہمارے لیے اتنی قیمتی زندگی ہے جسے میں اور آپ اب مساجد سے مدارس سے علماء سے فقہا سے اہل دانش سے اہل علم سے اہل حق سے ہمارے کانوں میں بار بار آوازیں پڑتی ہیں کہ آنکھیں کھولو فکر کرو آپ کی ان سانسوں کی عامد و رفت کا اختتام ہونے والا ہے آپ اپنے ہاتھوں سے روز لوگوں کو دفنا رہے ہیں اپنے عزیز و اقارب کو اپنے سے جدا کر رہے ہیں فکر کر لو فکر کر لو لیکن کوئی ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے یہ اس لیے میں نے لفظ بولا کوئی ٹس سے مس نہیں ہو رہا کہ انسان کی اجتماعیت کو دیکھا جاتا ہے کہ اگر اس مسجد میں آپ حضرات جو بیٹھے ہیں ان میں زیادہ لوگ ایک چیز پہ جب قائم ہو جاتے ہیں تو اس سے اخذ یہ کیا جاتا ہے کہ سب کے سب شامل ہیں اور میرے ارش والے رب کا یہ حصول اور قانون اور قائدہ ہے کہ دنیا کے اندر اس نے سزا کا جو پیمانہ مقرر کیا ہے وہ اکثریت کو دیکھ کے کیا ہے اور قیامت کے دن سزا اور جزا کا جو پیمانہ مقرر کیا ہے وہ انفرادیت کو دیکھ کے کیا ہے اس کو بنیاد بنایا ہے ہر ایک کا نامہ اعمال کھلے گا اور اسے جواب دے ہونا پڑے گا لیکن دنیا کے اندر ایک بستی کی اگر مثال لے لیں اس میں اگر دو ہزار بندے رہتے ہیں اور دو ہزار میں سے زیادہ اکثریت اللہ اور اس کے رسول کے باغیوں کی ہے تو وہ بستی عذاب کا مستحق بن جائے گی چہے جائے کہ اس کے اندر کوئی دس نیک بیس پچاس نیک ہوں بھی تو اللہ کو ان نیکوں کی کوئی پرواہ نہیں ہاں اس وقت تک اس کا حصول اور قانون اور قائدہ ہے کہ وہ اپنے عذاب کو روکے رکھتا ہے جب تلق اس بستی میں کوئی دو چار حق کی بات نہ کہنے والے موجود ہوں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلانے والے نہ تو میں ان تمہیدی باتوں سے جو عرض کرنا چاہتا ہوں آپ حضرات کے سامنے وہ یہ ہے کہ آئیے جمعہ کا دن ہے بڑا اہم دن ہے فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ میری اور آپ کی اس صبح و شام کے اندر اور میرے اور آپ کے اس شب و روز کے اندر میں اور آپ زندگی جو گزار رہے ہیں ہم سوتے بھی ہیں کاروبار بھی کرتے ہیں بیوی بچوں کو وقت بھی دیتے ہیں اور عبادت بھی کرتے ہیں معاملات بھی کرتے ہیں کوئی وقالت کرتا ہے کوئی سیاست کرتا ہے کوئی تجارت کرتا ہے کوئی بزنس کرتا ہے یہ سارے کے سارے اگر وقت کو آپ شمار کریں تو اس سارے کے سارے وقت میں صرف وہ وقت قیمتی ہے وہ لمحہ قیمتی ہے وہ سانس قیمتی ہے وہ گھڑی قیمتی ہے جس سانس یا جس گھڑی کے اندر آپ وہ عمل یا وہ کام کر گزرے جسے اللہ آپ کے نام اعمال میں سواب کے لیے لکھ لیتا ہے وہ سب سے قیمتی میں یہاں جمع پڑھا رہا ہوں اگر یہ ایک آدھے گھنٹے کی گفتگو سننے والے اور سنانے والے کی ہمارے اور تمہارے میرے اور آپ کے کھاتے میں جمع نہیں ہوتی سواب نہیں بنتا تو یہ اتنا خسارہ ہے یہ اتنا گھاٹا ہے کہ میں اور آپ اسے نہ دنیا میں پورا کر سکتے ہیں نہ مرنے کے بعد قبر میں پورا کر سکتے ہیں نہ اللہ کی عدالت میں پورا کر سکتے ہیں اتنا نقصان تو حضرات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں بڑے دکھ سے یہ اپنی اصلاح کے لیے بھی اور آپ حضرات کے لیے بھی کہ آپ دیکھئے اس قدر ہم گئے گزرے ہو چکے ہیں کہ آج تو حالت یہ ہے کہ سیاسی کسی دوست کے پاس ویڑ جائیں تو وہ تو بات کرتا ہوا جستہ ہے کہ ہماری پارٹی کے سربراہ کی یہ عادت ہے ہماری پارٹی کے سربراہ کی یہ چیز ہے ہماری قیادت اس طرح کی ہے میری قیادت سے فلان ظلم ہوا میری قیادت کا یہ ہوا بد قسمتی کا عالم یہ ہے کہ آج کسی مذہبی جماعت کے لوگوں کے پاس بھی بیٹھ جائیں تو وہاں بھی ان عملوں کی فکر نہیں کی جاتی جو میرے تمہارے لئے قیامت کے دن نجات کا باعث بنیں گے وہاں بھی یہ بیماری پہنچ چکی ہے کہ اس تنظیم کا یہ فرد ہے اس تنظیم کا وہ فرد ہے اس کا فلان سے تعلق ہے وہ برا ہے اس کا فلان مذہبی رہنما یہ ہے فلان کا یہ ہے اب جب میری اور تمہاری مجلس کے اندر وہ عمل نکل جائیں گے وہ عمل نکل جائیں گے اور وہ گفتگو نکل جائے گی جن عملوں کے لیے اللہ نے مجھے اور تمہیں پیدا کیا ہے یہ زبان اللہ کی امانت ہے یہ ہاتھ اللہ کی امانت ہے یہ پاؤں اللہ کی امانت ہے یارہ بچے بار کٹو پھر کار بند کر جائے تو ہی ملک مسجد بھی کاری بنائے ہیں یہ اللہ کی امانت ہے اگر ان کو آپ نے استعمال کرتے ہوئے اس بات کی فکر نہ کی کہ جس نے جو امانت جس کام کے لیے دی ہے کیا اس کے لیے ادائیگی بھی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے مسلمان کی کوئی مجلس ایسی مجلس نہیں ہے آقا نے فرمایا کہ جس مجلس کے اندر میرا اور میرے رب کا ذکر نہ ہو تو تو برکت والی بن جائے وہ مبارک بن جائے کبھی نہیں ہو سکتا اور آج جہاں میرے تیرے اوپر فرض تھا کہ میں اپنی فیملی میں بیٹھا ہوں تو تب بھی یہ کہنے کا پبند ہوں کہ میرے بچوں میری بیگم میرے بھائیوں میری بہنوں میں جو آپ کو یہ بات کر رہا ہوں اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے مدینے والے نے کی تھی میرے آپ کے اوپر فرض ہے تجارت کامیدان ہو سیاست کامیدان ہو عبادت کامیدان ہو مذہبی جلسہ ہو سیاسی جلسہ ہو ہم غلام ہیں غلام ہم مسلم ہیں ہماری اپنی کوئی مرضی منشا نہیں ہمیں پبند کر دیا گیا ہے کہ اگر مسلم کہلوا رہے ہو تو اس مقتصر سی زندگی میں جو تمہیں میں نے سانسیں دی ہیں جہاں بھی ہو جس میدان میں بھی ہو تم پہ فرض ہے کہ اپنی مجلسوں میں اگر ذکر کرو تو عرش والے خدا کا کرو یا مدینہ والے مصطفیٰ کا کرو آج میرا اور آپ کا ایک ایسا بد نمہ عمل ہے برا عمل ہے وہ کیا ہم مجلس میں بیٹھ کے کہتے ہیں میں نے پرسوں یہ کیا تھا میں نے پچھلے سال یہ کیا تھا میں جہاں گیا وہاں یہ ہو گیا میں نہ جاتا تو وہ مر جاتا میں نہ جاتا اسے نقصان ہو جاتا اب اپنے سینے کو میں بھی اپنے گرے باہ میں جھانکتا ہوں آپ بھی گرے باہ میں جھانکے کیا صبح سے شام تک جب تک ہم چار پائی پہ جا کے سو نہیں جاتے میری اور تمہاری زبا سے جو عدائقیاں ہو رہی ہے جو گفتگویں ہو رہی ہے وہ وہ غلامی نہیں جو بلال حبشی کی غلامی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے جنگ قادشیہ کا قاصد آیا مسجد نبوی ہے عام مسجد نہیں مسجد نبوی ہے نبوی صلی اللہ علیہ سلم اور کیا کیا آپ بیٹھے قرآن پڑھ رہے تھے قاصد نے آکے کہا کہ امیر المؤمنین مبارک ہو آپ کا کافلہ حق آپ کی جماعت آپ کے مجاہدین نے قادشیہ فتح کر لیا اتنی بات کہی اور جتنے دائیں بائیں بیٹھے تھے وہ میرے تیرے جیسے نہیں تھے سننا بعد فکر کرو فکر وہ وہ تھے جن کی نگاہوں نے محمد کا چہرہ دیکھا ہوا صلی اللہ علیہ صلی اللہ وہ بول اٹھے کہنے لگے جب امیر المؤمنین فیصلہ کرتا ہے کوئی آگے نہیں ٹھہر سکتا جب امیر المؤمنین کوئی بات کرتا ہے تو یہ ہو جاتا ہے انہوں نے حضرت عمر بن خطاب کی تعریف شروع کر سننا بات بڑے فکر والی بات کہا امیر المؤمنین اور کہا میں اور آپ کہا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی انہوں آج اگر ایران جیسا بے شرم اور بغیرت ملک اس کائنات کے سامنے ننگا ہو رہا ہے تو کعبہ کے رب کی قسم ہے اسے عمر کی دشمنی کی سدا رب دے رہا ہے ابو بکر کی دشمنی کی سدا دے رہا اللہ نے خود چن کے رب اپنے رسول کو دی خود منتخب کی اللہ کا منتخب بندہ اللہ کا چنیدہ بندہ کہ کائنات کا امام کہے اگر نبوت کا سلسلہ جاری رہنا ہوتا تو میرے بعد عمر نبی بندہ اب چیز کا سامنا کرنا پڑا سن لو بات کہ اس کے بھی ساتھ بیٹھنے والے کہہ اٹھے کہ کاسیہ کیوں فتح نہیں ہوگی ہمارے امیر المومنین کی بصیرت میں صدقے شک بھی کوئی نہیں تھے ہمارا امیر المومنین بصیرت والا سوچ والا فکر والا فلا والا فلا والا یہ الفاظ ادا کرتے جا رہے ہیں عمر نے قرآن کی تلاوت چھوڑی اور ممبر رسول پہ آکے بیٹھ گیا اور کہا نحمدہو ونسلی علی رسول القریب ام ما بات او میرے دوستوں ساتھیوں یار گلہ نہ کرو کی کر دیں مسجد خدا دے انہوں نے کہا ادھر آؤ میرے پاس آجاؤ اور کیا فرمایا کہا یہ وہی عمر ہے جسے اونٹ چرانے نہیں آتے یہ وہ عمر ہے جس کی ماں مجدوری کر کے اس کا پیٹ بالا کرتی تھی یہ وہ عمر ہے جس کا باپ اسے دنیا کا نقمہ ترین شخص کہتا تھا ساری کی سارے نقص بیان کر کے بیان کرتا جا رہا ہے ایک صحابی رسول اٹھ کھڑا ہوا امیر المومنین بس کیجئے کیا ہو گیا ہے کیا کر رہے ہیں فرمایا میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کی تعریف سے آپ کی حمد و سنا سے آپ کی میرے بارے بابا بابا کرنے سے شیطان مجھے گمرا کر رہا تھا میں شیطان کو بھگانے کے لیے اپنی اوقات میں آیا ہے یہ وہ لوگ تھے جو اپنی مجلس اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی اور چیز سے کبھی پھرا نہیں کرتے تھے آؤ دوستو میں جو عرض کرنے آیا ہوں اللہ مجھے بھی توفیق بکشے آپ کو بھی توفیق بکشے زندگی بڑی قیمتی ہے سانسیں جب قبر کے اندر ڈھام دیا جائے گا منو مٹی کے نیچے چھپا دیا جائے گا آسمان والا رب اس بات کا گواہ ہے قرآن پکار پکار کے کہتا ہے نبی کا فرمان پکار پکار کے کہتا ہے کہ وہاں صرف مومن تیرا اکیلا ایمان لانا کام نہیں آئے گا تیرے عمال دیکھے جائیں گے کہ تو کس طرح عمل کر کے آیا ہے کیا کر کے آیا ہے اتنا حساس معملہ ہے کہ حضرات اکیلا ایمان لانا میرے تمہارے لیے کافی نہیں ہے یہ کافی نہیں ہے اگر اکیلا ایمان لانا کافی ہوتا تو بلال کو تکتے ہوئے پتھروں پہ لیٹنا کیوں پڑتا ہے اگر ایمان لانا ہی کافی ہوتا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہو اتنی مار کھاتا ہے اتنی اور شام تک اسے ہوش نہیں آیا رات گئے ہوش آیا آنکھیں کھلی ساری برادری پاس ہے اس نے یہ نہیں کہا کہ جا کے نبی کو بتلا دینا تیرے غلام نے تیرے لیے مار کھائی ہے نہیں کہا یہ رب کا ماننے والا بندہ ہے یہ عمل ہے یہ طریقہ ہے جس سے پھر عرش والا فرشتوں میں بیٹھ کر میرے تمہارے تذکرے کرتا ہے کہ دیکھ لو سانس لیتا بھی ہے آنکھ چھپکتا بھی ہے رات مناتا ہے یا دن مناتا ہے وہ میری رضا اور نبی کی اطاعت کے بغیر کچھ نہیں کرتا ہے یہ طریقہ ہے کیا جواب دیا ہوا کر جب پوچھا مانے برادری نے قبیل والوں نے کہ ابو بکر برا غم ہے تجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے آج ہم مسجد کو پچاس روپے دے کے سو بندے کو بتلا دیتے میں نے پچاس روپے دی تھے یہ جو مولوی کی آواز آ رہی ہے اس مسجد میں میرا سبیکر لگا ہوں یہ کو کام ہے یہ تو نے مولوی کو دیا ہے یا تو نے سواب اور جزا اس میں ان لوگوں سے لینی ہے اگر تیرا عقیدہ یہ ہو کہ میرا مرنا جینا عرش والے کے لیے ہے تو پھر ان چیزوں کا تذکرہ بنتا نہیں تو میں کہہ رہا تھا جب پوچھا کہ کیا ہوا ہے ابو بکر تجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے ہم غم زدہ ہیں ہم پریشان ہیں ہمیں تکلیف ہیں تو جواب میں کیا فرمایا کہا مجھے چھوڑو میرے آقا کی بتلاو کہ وہ لوگ جن کا مرنا جینا یا عرش والے کی تحید کے لیے تھا یا مدینے والے کی سنت کے لیے تھا انہیں مار بھی یوں محسوس ہوتی تھی جیسے انہیں آب حیات پلائی جاتی وہ کوئی فکر نہیں کرتے تھے تو حضرات میں نے قرآن کی وہ آیت پڑی ہے کہ عرش والے نے فرمایا اے میرے حبیب ان کو خبر دے دے کہ سب سے بڑا گھاٹا اور بڑے بڑے نامور لوگ تھکے ہوئے پٹے ہوئے پسے ہوئے آئیں گے میری عدالت کے اندر پیش کر دیے جائیں گے اللہ یہ شہید آیا ہے یہ غنی آیا ہے یہ غازی آیا ہے یہ فلان آیا ہے یہ فلان آیا ہے مگر اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر سورہ کاف کے اندر عرش والے نے اعلان کر دیا کہ انہیں بتلا دینا کہ ان عملوں کے ساتھ اپنی فکر پیدا کر لینا کہ اگر اس دن یہ عمل میں نے اڑا کے ہوا میں پھینک دیے فلا نقیم الہم یوم الخیامات وزنا میں اگر ان کو اپنے ترازو کے اندر رکھنا بھی قیامت کے دن میں نے پسند نہ کیا تو یاد رکھنا اس دن وہ خسارہ ہوگا کہ جو تم کبھی پھر پورا ہی نہیں کر سکتے پورا ہی نہیں کر سکتے حضرات کس کا عمل قبول ہوتا ہے کس کا نہیں ہوتا یہ تو اللہ کو بتا ہے لیکن یاد رکھنا عمل چھوٹا ہو یا بڑا ہو اسے حقیر نہ جانا کرو حقیر نہ جانا آپ تو وہ لوگ ہیں آپ تو وہ امت ہے آپ تو اس زمانے میں آئے اس نبی کے بن کے آئے کہ فرمایا میرا امتی میرا غلام راستے میں چلتے ہوئے ایک کانٹا صرف اس لیے اٹھا کے ایک سائٹ پہ رکھ دے کہ کہ کہیں میرے مومن بھائی کے پاؤں میں نہ لگ جائے فرمایا اگر اتنے احساس کر کے کانٹا بھی اٹھائے تو اللہ اس کانٹے کے بدلے بھی اسے جنت کا وارث لکھ دے سار کیا عمل ہے کچھ بھی کون سی کرین لانی پڑی کون سی جان کھپانی پڑی کون سا دن رات لگانا پڑا کون سی بڑی لمبا قیام اور سجدہ کرنا پڑا کچھ بھی نہیں کی ایک خجور چند دن باقی رمضان المبارک آنے والا ہے ایک خجور افتاری کے وقت کسی مومن کے موں میں ڈال دی جائے اس لیے کہ نبی کا غلام ہے روضہ دار ہے مجھے اس کا رب ثواب دے گا عرش والا مجھ پہ راضی ہو جائے گا ایک خجور کے بدلے بھی جہنم اللہ حرام کرا دے دے لیکن یاد رکھنا آقا علیہ صلی اللہ وآس نے فرمایا تھا کہ یہ زبان ایک ایسی چیز ہے ایک جملہ بولتی ہے انسان جنت کے کنارے سے اٹھ کر جہنم میں گر جاتا ہے ایک ایسا جملہ ادا کر دیتی ہے کہ انسان جہنم کے کنارے سے اٹھا کر جنت میں پھینک دیا جاتا ہے آقا علیہ صلی اللہ وآس کی اپنی بیوی اپنی دوسری سوکن سے کہنے لگی او یہودی کی بیٹی تانے سے کہنے لگی اسے ٹانچ کیا او یہودی کی بیٹی کائنات کے امام نے کسے فرمایا ہماری ماں کو فرمایا جنت اور لوگو نبی کی بیوی کا مقام نہ میرے پاس آسکتا ہے نہ آپ کے پاس آسکتا کیا کر رہے ہیں اپنی سگی بیوی سے فرمایا اے میری بیوی تیری زبان سے نکلے ہوئے یہ الفاظ اگر میں بہرہ عرب کے اندر پھینکوا دوں سارے کے سارے سمندری جانور تیرے اس جملے کی کڑواہر سے مر جائے اپنی بیوی سے کہا تو لہذا آئیے لوگو اس خسارے سے بچنے کی میں بھی کوشش کروں آپ بھی کوشش کریں وہ وقت بڑا مشکل ہوگا وہ تو بڑی دور کی بات ہے پتہ کتنے لاکھ سال میں نے اور آپ نے قبر میں پڑے رہنا ہزار سال قبر کی پہلے زندگی اور دیکھنی پڑے گی منزل دیکھنی پڑے گی اور آقا نے کیا فرمایا تھا کن کو فرمایا جنہ رب کہے رضی اللہ عنہ ورزو اور زمین پہ قدم مار کے محمد کے قدموں کے پیچھے قدم رکھنے والوں صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ اگر تم میں سب کچھ اس کے جوتوں پہ قربان کر دیا ہے تو جاؤ پھر میں بھی تمہارے لئے اوپر سے جنتوں کا اعلان کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ میں عرش پہ بیٹھا تم پہ راضی تم زمین پہ چلتے ہوئے مجھ پہ راضی ان لوگوں سے مخاطب ہو کے فرمایا ان لوگوں سے فرمایا جن کے قدموں کی خواق کا بھی ہم مقابلہ نہیں کر سکتے انہیں فرمایا میرے صحابہ اگر قبر کی پہلی رات کی سختی کا علم تمہیں ہو جائے تم ہنسنا چھوڑ ابو بکر رضی اللہ سب کو رضی اللہ اس سے بڑا مبارک شخص کائنات میں نہیں آ سکتا وہ اس امتی جسے قیامت کے دن ارشوالے نے نبیوں کی صحب میں کھڑا کرنا وہ شخص جان کا معاملہ آئے اپنے نبی پہ قربان کر دے مال کا معاملہ آئے اپنے نبی پہ قربان کر دے اپنی لخت جگر کا معاملہ آئے تو اپنے نبی کے لئے قربان کر دے وہ شخص جو اس کائنات کے اندر اس آخری امت کا پہلا مسلمان ہو پہلا خطیب ہو پہلا نبی کا ہم رکاب ہو پہلا نبی کا یار ہو سارے درجے اس کے پاس پہلے ہیں اور کائنات کا امام کیا کہتا ہے ففاد کے دن زہر کی سن لو میری بات میں محمد اس دنیا میں ہر احسان کرنے والے کے بدلے اتار کے جا رہا ہوں لیکن فرمایا میں عائشہ کے باپ کے بدلے نہیں اتار سکھا نہیں اتار سکھا کائنات کا امام کہتا ہے قیامت کا دن ہوگا میں عرش والے سے مانگ ابو بکر کے بدلے ادا کرنے اور فرمایا میری مسجد کے سارے دروں کو بند کر دو کسی کے گھر سے بھی جو در کھلتا ہے گھرکی کھلتی ہے بند کر دو مگر سنلا قیامت کے دن تک ابو بکر کے گھر سے کھلنے والی گھرکی کو بند نہ کرنا اس لیے کہ قیامت تک میری مسجد میں آنے والے آتے رہیں گے اور ابو بکر کا دروازہ دیکھ کے یاد کرتے رہیں گے کہ میرا وفادار تھا میرا غم خار تھا مجھ پہ قربان ہونے والا تھا مجھ پہ مٹنے والا تھا اس ابو بکر کی قیفیت یہ تھی عالم یہ تھا کہ وہ جب بھی اس مسلے پہ کھڑا ہوتا جسے فرمایا روزہ تم ریاض الجنہ ہے یہ دنیا کے اندر جنت کا ٹکڑا ہے اس مسلے پہ کھڑے ہو کر کیا کہتا تھا رب کا قرآن پڑھتا تھا صحابہ کہتے ہیں ابو بکر کی چیخ مسجد سے باہر لوگ سن لیا یہ فکر کیوں تھی بھائی یہ پشمانی کیوں تھی یہ رونا کیوں تھا یہ تڑپنا کیوں تھا وہ اس لیے تھا کہ عمر ابن خطاب نے فرمایا تھا ہائے کہ جب میں قرآن پڑھتا ہوں اور میں اللہ کے پکڑ کی آیات پڑھتا ہوں اس کی جلالت کے تذکر سنتا ہوں اس کے غزب کی آیات پڑھتا ہوں تو عمر کہتے ہیں میں پریشانی میں ڈھوپ جاتا ہوں لوگوں میں سوچتا ہوں کہ شاید ساری دنیا بخشی جائے عمر تو پکڑا جائے تو پکڑا جائے اور فرمایا جب میں اس کی رحمت کی آیات پڑھتا ہوں اس کے فضل کی اس کی مہربانیوں کی اس کی شفتوں کی اس کی رحمتوں کے سمندروں کو دیکھتا ہوں تو پھر کہتا ہوں عمر ساری دنیا پکڑی جا سکتی ہے ممکن ہے تجھے معافی مل جائے فرمایا عمر اسی کشم کشم زندگی گزارتا ہے حضرات میں جو آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آؤ اگر ابو بکر تڑپ رہا تھا نبی کی غلامی کے باوجود نبی کی رفاقت کے باوجود نبی پہ سب کچھ قرمان کرنے کے باوجود اپنی کوئی مجلس بھی ایسی انہوں نے زندگی میں نہیں قائم ہونے دی جس کے اندر اللہ کی تحید کا یا نبی کی سنت کا پہرے نہ تڑپ رہا تھا خالب بن ولی تڑپ رہا تھا کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی کہیں پکڑ نہ ہو جائے تو میری تمہاری کیا اوقات ہے بھر کیا اوقات ہم کس دنیا میں بس رہے ہیں بڑا دکھ ہوتا ہے اپنے اوپر بھی لوگوں کہ صبح و دن چڑھتے ہی لوگ بیٹھ جاتے کوئی کسی مجلس میں بیٹھ جاتا ہے کوئی مجلس کو چھوڑو آج کل تو اس فتنے سے مسجد محفوظ نہیں آج کل کی بات نہیں میں بات بڑے پیچھے لے جا رہا مسجد نوی کا واقعہ سنایا ہے اور قابسیہ کی فتح کے موقع کا سنایا عمر ابن خطاب بھی ہے صحابہ رسول بھی ہیں اور بیماری شیطان بہی لے کے آیا جو آج میرے تمہارے اندر بھی لائیا ہوا ہے اس نے وہاں بھی یہی سبق پڑھانے کی کوشش کی تھی وہ عمر ابن عبدالعزیز کہو رحمت اللہ علیہ عراق سے ایک بوڑی بائی آئی شام میں پوچھتی ہے کہ امیر المومنین کا گھر کونسا ہے محل کہا ہیں لوگوں نے کہا امیر المومنین محلات میں نہیں رہتا وہ تو وہ ٹوٹے ہوئے کوٹھنے میں رہ رہا ہے وہاں گئی دیکھا کوئی دربان نہیں کوئی کچھ نہیں اٹھایا اور یہ وہی عمر بن عبدالعزیز ہے جس کا باپ گورنر تھا جس کا تایاز امیر المومنین تھا بادشاہ ابن بادشاہ ہے اتنا امیر آدمی کہ شام کے نو دولتی لڑکے دوبیوں کے پاس جا کے کہتے تھے ہم سے ڈبل پیسے لے لو پر ہمارے کپڑے عمر بن عبدالعزیز کے کپڑوں کے ساتھ دھو دی کیونکہ دنیا کی وہ خشبو لگاتا ہے جو کپڑا تو پھڑ سکتا ہے مگر عمر بن عبدالعزیز کی لگائی ہوئی خشبو ختم نہیں ہوتی وہ عمر بن عبدالعزیز جس دن بادشاہ بنا اپنی بیویوں کے پاس آیا کہہ لگا باد سلو میں انتالیس سال کا جوان ہوں آپ بھی جوان ہیں مگر مجھ پہ مجبوری آگئی ہے کہ اب عمر بن عبدالعزیز اپنی ذات کے لیے نہیں عمد کے لیے سوچے گا اور کیسا سوچے گا اپنی بیویوں سے ہم کلام ہے کہنے لگا میں بھوکا مر سکتا ہوں تم بھوکی مر سکتی ہو اولاد بھوکی مر سکتی ہے مگر میری سلطلت میں اڑنے والا پرندہ بھوکا مر جائے عمر بن عبدالعزیز کو یہ گوارہ نہیں ہے یہ گوارہ نہیں ہے سب کو کہا کہ جو تمہارے پاس سیر جوہرات ہیں بیت علمال میں جمع کروا دی کرنے والوں کا نام نہیں عمر بن عبدالعزیز کا نام آج بھی چمک رہا سبب کیا تھا آؤ میں بات کہنے لگا اللہ مجھے بھی سبب یاد رکھنے کی اور آپ کو بھی یاد رکھنے کی توفیق اطاف سبب کیا تھا سبب یہ تھا اللہ کی رضا تھی محمد کی اطاف بڑی ماں آئی پردہ اٹھایا گھر چلی گئی لمبی بات ہے میں مک سے باز کرنا چاہتا اس کی بیوی کو ملی فاطمہ باقی ساری بیویاں طلاق لے گئی تھی فاطمہ نے طلاق نہیں لی اور یہ وہ فاطمہ ہے جس کا خامد بادشاہ جس کا باپ بادشاہ جس کا دادا بادشاہ پھر عمر بن عبدالعزیز کے فاط ہونے کے بعد اس کا بھائی بادشاہ پھر اس کا دوسرا بھائی پانچ بادشاہوں کی رشتہ دار خاتم لیکن جب اللہ یاد آیا سارے ہیرے جوارات مہت المال جمع کروا دیئے جب عمر بن عبدالعزیز فاط ہوئے بھائی حکمران آیا بھائی نے وزیر خزانہ کو اپنی بہن کے گھر بھیج کے کہا یہ سارے ہیرے جوارات جو میرے بہنوئی نے لیے تھے جہا کہ میری بہن کو واپس کر کے آ پکڑے کپڑا کھولا رو پڑی چیخے مار رکھی کہنے گی جا میرے بھائی کو بتلا دے میں قیامت کے دن اس اللہ نہیں ہونا چاہتی اگر میں نے اس کی زندگی میں ان کو اپنے جوتے کی نوک پہ ٹھکڑا دیا ہے تو بھائی تیری بادشاہ سلامت ہو مگر میں ان ہیرے جو احرات کو اپنے پاس رکھنا گوارہ ہی نہیں کر دیں فقیری میں مرمے بیٹھی اور عمر بن عبدالی اس مکان کی مرمت کے لیے مٹی گوند رہا ہے مٹی بنا رہا ہے وہ عراقن عورت کہہ لگی فاطمہ تو امیر المومن ان کی بیوی ہے کہہ لگی بیوی کہہ لگی تمہیں پھر خیال نہیں آتا تیرا مزدور کا مٹی بنا رہا ہے اور وہ پانی کا ڈول کھویں سے نکال کے مٹی میں ڈالتا ہے تیری طرف دیکھ لیتا ہے پھر ڈول نکالتا ہے تیری طرف دیکھ لیتا ہے اور تُو اس کی طرف دیکھتی ہے کیا تمہیں خیال نہیں کہ ارشوالے نے تجھ پہ پردہ لازم کیا امیر المومن ان کی بیوی ہے کیا کر رہی ہے جواب دینے لگی کہہ لگی ماں وہ مزدور نہیں وہ میرا ہی خامد ہے اور تیرا امیر المومن یہی تو امر بن عبدال عزیز ہے وہ جلدی سے راک کرنے راک کی آپ کو پتہ ذرا مو پھٹ ہوتے کہنے بیڑا گر کھو گئے ہائے میں تو مر گئی بھئی بات نہیں کرتے بھئی ملک صاحب تسی کس طرح مقتلی رکھے ختمے میں بات کرنا حرام قرار دیا گیا اس کے کان میں لگ جاتا کہ اس کے کان یہ مسجد ہے چراہہ نہیں بھئی بات وجہ سے سنے اللہ اور اس کے رسول کی بات اور یہ تم پہ حرام ہے اپنی مسجد میں آ کے کوئی گفتگو بھی کرو میں کہہ رہا تھا اس نے کیا کیا وہ بڑی مائی کہہ لگی میرا تو بیڑا گھر گھو گیا میں اتنے ماہ سفر کر کے عراق سے شام پہنچی ہوں کہ میرے گھر کا چولہ فاطمہ نے جو جواب دیا آج کے بغیرت حکمرانوں کے لیے وہ جواب ان کے ماتھوں پہ ترج کر دینا چاہیے اس نے کہا اے بڑی ماہ ہم نے اپنا اس لیے بجھایا ہوا ہے کہ لوگوں کا جلانا ہے ہائے ہائے آیا ہاں دوئے اپنی بیوی سے روٹی مانگی سوکی ہوئی آدھی روٹی اور ساتھ کوئی کھانے کے لیے چار ٹائپ چیز تھی زیتون تھا یا جو تھا روٹی کھاتے ہوئے پوچھتا ہے بوڑی ماہ بتلا کیا چاہیے کیا لینے آئی ہو کہہ لگی چار بچیاں ہیں خامد فوت ہو گیا ہے وظیفہ لینے آئی کہا فاطمہ پینسل کا پی دو کاغس پینسل دو کاغس پینسل دیا گورنر ایراق کو لکھا گورنر ایراق امہ بعد فلاں بنت فلاں کے لیے اتنا وظیفہ جاری کر دیا جا وہ پہلی پرچی پکڑوائی بوڑی ماں کہنے گی اللہ تیرا شکر ہے تُو نے ایسا امیر المومنین دیا دوسری کا لکھا تیسری کا لکھا ابھی تیسری کا لکھ رہا تھا تو جیسے آج کل ہمارے لوگ ہمارے جو نام لہاد قائدین ہیں ان کی مجلس میں ان کی تعریف نہ کی جائے وہ دروازے بند کروا دیتے ہیں کہتے اس کو دوبارہ نہ آنے دینا اسے لاؤ جو ہماری ظلفوں کا تذکرہ کرے ہماری خوبصورتی کا تذکرہ کرے ہمارے بارے بات کرے اور ظالموں یہ قیامت کے دن حکمرانی رب تمہارے گلے کا توق بنا دے گا کیوں ارش والے نے اگر تمہیں اختیار دیا ہے یا اقتدار دیا ہے تو اپنا خلیفہ بنا کے دیا ہے کہ لوگوں کی خیر کہہی کرو لوگوں کی بلائی کرو تم تو سونے کے چمس سے کھانے کھاتے ہو اور امرود بیچنے والا اپنے بوڑے باپ کا علاج نہیں کروا سکتے پچھلی گزشتہ بڑی عید جو گزری میں نے اگلے دن اخبار پڑی میں نے اکونٹنگ کی شمار کیا عید کی رات ستر قتل پاکستان میں ہوئے ستر قتل میں نے دوستوں سے کہا ان ستر قتلوں کا قیامت کو کون ذمہ دار ہوگا اتنے قتل کے باوجود اس ملک کے بغیر اتھو گمران بے شرمی اور ڈٹھائی کے ساتھ آئے روز عوام کو گھمنا کر رہے ہیں لیکن سن لو جب تل پاکستان میں ایک بھی محمد کا ماننے والا زندہ ہے ایک بھی رب کی توحید پہ پکا ایمان لانے والا زندہ ہے انہیں عمر بن عبدالعزید اور عمر ابن خطاب یاد کرواتا رہے گا انشاءاللہ ابھی چوتھی کا وظیفہ لکھ رہا تھا تو مائی کے مو سے نکلا اس بوڑی ماں کے مو سے کیا بات ہے امیر المومنین تیری خوبصورتی تیرے ہاتھ کتنے چمک رہے امیر المومنین تیری جلفے کیسی ہیں تیری ماں نے تجھے کیسا جنا تعریفے شروع کر دی فورا لکھنا چھوڑ دیا کاغذ پینسل اپنی بیوی کو پکڑا یا اور کہا اے ماں انہی تین بیٹیوں کے وظیفے سے جا کے چوتھی کو پال لینا کیوں عمر بن عبدالعزیز کی خیرت گبارہ نہیں کرتی کہ اس کی کوئی تعریف کرے اور وہ اسے وظیفہ دے تعریف صرف اللہ کی نہ صرف رسول کی جب تلک تُو اللہ کی تعریف کرتی رہی عمر بن عبدال عزیز تمہیں وظیفے دیتا رہا اور جس وقت تُو نے میری تعریف کی ہے میں تمہیں وظیفہ نہیں دے سکتا کیونکہ یہ وظیفہ میرے لیے بھی جہنم بن جائے گا تیرے لیے بھی جہنم بن جائے یہ ہے ایمان تو لوگو آؤ اپنے عمال کو سیدھا کرو کون کس کا بھٹا ہے یا بڑا نماز ہے یا روزہ حج ہے یا زکاة والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے اولاد کی پرورش ہے بیوی کو پالنے کا معاملہ ہے دوست سے تعلق ہے مالوی سے تعلق ہے مقتدی سے تعلق ہے مکبران سے تعلق ہے فقیر سے تعلق ہے تاجر سے تعلق ہے تیرا میرا تعلق اور تیرا میرا عمل ایسا نہیں ہونا چاہیے جس میں شرق ہوا آئے ایک جماعت کے بہت انٹرویو ہوئے ہم بھی اس جماعت کے حلیف ہیں مسلم لی بنون کے ان کے لیڈر آئے ہوئے ہیں پاکستان انٹرویو کرتے رہے رہے ٹکٹیں دینے کریں جو کہ میرا ان سے بڑا باستہ ہے میں اکثر دوستوں سے پوچھتا رہا آٹھ آٹھ گھنٹے لوگوں کے انٹرویو ہوئے ایک انٹرویو دینے والا میری نظر سے نہیں گزرا جس نے کہا ہو کہ میعہ صاحب ہم آپ کے پیچھے اس لیے چل رہے ہیں کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے نظام کی بات کرتے نامیہ صاحب نے کہا کہ میں تو آپ کے لیے اس لیے ایک محنت کر رہا ہوں کہ اس ملک میں اللہ اور اس کے رسول کا نظام نافذ ہو جا نہیں کہ یہی بات وہ جیل میں جو پڑا ہے اس نے اتنا فراد کیا پاکستانیوں سے کہ لوگوں کی نوجوان لڑکیوں کو چوکوں نے چوا کہ کہا میں ریاست مدینہ قائم کر اور ایک وہ شتونگڑا جو سندھ سے آتا ہے اور بنجاب میں آکے کہتا ہے ہم تیس فیصد بجلی سستی دیں گے لوگوں سے فراد کیا جا رہا ہے گمرا کیا جا رہا ہے میں اللہ اور اس کے رسول کی غلامی کی اندر اس کے شہیں اپنی اتدار کے لیے اپنی دکانداری کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو نیچے رکھ کے نعوذ بلند کرتے ہیں سن لو جب چل کس بائیس پچیس کروڑ کے ملک میں یہ کھیل چلتا رہے گا گا رحمتوں کے دروازے کبھی کھل نہیں سکتے اگر اس مسجد کا ایمان کا بیڑا گر ہو گیا تو مقتدیوں کو تو تو لوگوں آؤ اللہ سے ایسے حکمران مانگو جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے تمہارا تعاون کریں اپنی ذات کے لیے تعاون کریں تو میں کہہ رہا تھا شرق کی بو نہیں آنی چاہیے جو بھی کرو اللہ کے لیے کرو اللہ یاد رکھنا اسماعیل سلفی سب کہو رحمت اللہ ہماری جماعت کے پہلے نازم اللہ تھے گجنو والا میں ایک دن مسجد سے نماز پڑھ کے نکلے اور دعا بھول گئے اللہ ہم انی اصال کم ان فضل گئے لوگوں نے کہا ہے لکھا ہے علماء نے اسماعیل سلفی مرتے دن تک جب بھی رب کے سامنے روتا تھا پہلے یہی کہتا تھا اللہ مجھے معاف کر دینا تیرا اسماعیل زندگی میں ایک دن نبی کی مخالفت میں مسجد سے نکلا یہ ہے زندگی آؤ علماء سے پوچھو ہمارے نبی مسجد میں داخل کیسے ہوتے تھے مسجد سے کیسے نکلتے تھے نماز کیسے پڑھتے تھے رونا کیسے رکھتے تھے زکاة کیسے دیتے تھے لڑائی کیسے کرتے تھے صلح کیسے کرتے تھے رات کو سوتے کیسے تھے جاگتے کیسے تھے تحجد کیسے پڑھتے تھے سارا کام اگر اس کے نقشے کے مطابق کرنے کی کوشش کروگے تو تمہارا مسجد سے داخل ہونا اور مسجد سے نکلنا بھی عرش والا سوابوں میں لکھ دے تمہارے نام امال سواب سے بر جائیں گے اور آخری بات اللہ سے شرک سے بچ جاؤ نبی سے بغاوت سے بچ جاؤ اور یاد رکھنا بات بڑی اللہ کی توفیق سے اللہ نے زماغ میں ابھی بات ڈالی نبی کی بغاوت کر کے تم رب سے کبھی تعاون نہیں لے سکتے ہو یاد رکھ چاہے مدرسے بنا لو مسجدیں بنا لو ساری دنیا کی حکمرانی لے لو کیسے ہو سکتا ہے بھئی کوئی اگر بغیارت کہے کہ اس پہ رب راضی ہے وہ فلان حکمرانی لے گیا ہے قابع کے رب کی قسم اگر اس حکمرانی میں اللہ کے رسول کی بغاوت ہے تو وہ حکمرانی نہیں ہے اس پہ عذاب آیا ہوا ہے اگر یہ نہ ہوتا تو عمر پہ چند لمحے اپنی طریف کروالے تھا کون سا مسئلہ تھا ابو بکر نہ روتا نمازوں میں وہ جنتی تھا وہ آئی نہیں سکتی ہے اور آخری بات کہ جو بھی کرنا ہے اپنی نمود اور نمائش کے لیے اپنے قبیلے اور اپنی جماعت اور اپنی مسجد اور اپنے مدرسے کے لیے نہیں کرنا کرنا ہے تو اکیلے عرش والے کے لیے کرنا وہ زبیدہ بادشاہ کی بیوی حج پہ گئی دیکھا حجی بوند بوند کو ترس رہے منا میں کھڑی ہوئی عرف ارفات میں کھڑی ہے منا میں کھڑی ہے کہتی اللہ میں حارن رشید سے پیسے نہیں لوں گی جو تُو نے مجھے عطا کیا ہے سارا لگا دوں گی پر یہاں تک پانی کی نہر پنچا کے چکے آج بھی نہر مجود ہے زبیدہ کے نام نہر بنوائی اپنے محاسب کو اکاؤنٹ کو اپنے لکھنے والے کو بلوایا کہنے لگی نہر کا جتنا خرچہ آئے اس کا اندراج کرتے رہے وہ کرتا رہا ساری نہر بن گئی محاسب آیا ملکہ اس کا اتنا خرچہ آیا ہے کہنے لگی ایک بیڑی تیار کرواؤ دریاء میں چلواؤ مجھے بھی ساتھ بٹھاؤ اور خود بھی بیٹھو اور یہ سارا حساب مجھے پڑھ کے سنا غلام تھا نوکر تھا فوری عمل ہو گیا وہ ملکہ اے اللہ جہاں جہاں جوائدہ لیٹی ہے اس جگہ کو جنت کا باغ بنا دے تیرے نبی کے ممبر پر اس کا تذکرہ ہو رہا وہ بھی تو بادشاہ کی بیوی تھی آج بھی بادشاہ کی بیوی کیا کیا بیڑی میں بیٹھی محاسب ساتھ ہے اسے کہنے لگی پڑھ کے سناؤ اس نے پہلا رجسٹر کھولا ابھی پڑھنا ہی شروع کیا تھا کہنے لگی بند کرو اور دریاء میں پھین دوسرا کھولا تیسرا کھولا سینکن رجسٹر ہے کمپیوٹر کا دور نہیں ہے لکھنے پڑھنے کا کاغذات پہ لکھنے کا دور ہے سارا کا سارا رجسٹروں کا پلندہ سمندر دریاء میں پھنکوایا اور ہاتھ اٹھا کے رب سے کہنے لگی اے اللہ تیری زبیدہ نے یہ دنیا میں تیری توفیق سے کس کی توفیق سے تیری توفیق سے یہ چھوٹا سا کام کیا ہے میں آج اپنے لکھنے والے سے اس کا حساب نہیں مانگتی تو قیامت کے دن عرش والے مجھ سے حساب نہ مانگتی تیرے لئے کیا ہے تیرے خاتے میں جمع کروا دیا ہے اللہ سے دعا ہے زندہ و جوید رکھے و آخر و دعوانا الحمدللہ ربنا